ہمہ الہی کو بجا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون ناظرین دوڑا جو اپنے آپ میں ایک مشہور جگہ ہے دریائے چناب کی وجہ سے اور اس دریائے چناب نے آج ہمیں ایک ایسا پھل دیا جو میرے خیال سے صدیان یاد کریں گی دریائے چناب نے پچھلے چھے مہینے سے لے کر آج تک بہت کچھ ہمیں دیا پہلے نیٹ کا اگزام نکلا جمہو کشمیر کے جو سب سے بڑے ٹاپر تھے وہ دشٹک دوڑا سے تھے آج کے اس کا اگزام ہوا اس کا ریزلٹ آیا اس کے بھی جو بہت سارے نتائج اچھے تھے وہ دشٹک دوڑا سے تھے چہے میں ترینکل کی بات کروں یا دشٹک دوڑا کے تھلیلہ کی میں بات کروں یہاں سے بڑی خوش خبریاں بڑے فول ہمارے پاس آئے میرے پاس بات کرنے کے لئے اس وقت ڈاکٹر ڈیرج جی ہیں ڈاکٹر کی بھی میں سٹوری بتاؤں گا آپ کو پہلے تو میں ان کو بہت بہت مبارک بات دینا چاہوں گا جنہوں نے کل کیس کا اگزام کا جو ریزلٹ نکلا اس کو اچیو کیا اور یہ آنے والے ٹائم میں آپ کو شاید ڈسٹک دوڑا کے کسی بڑے آفس میں کسی بڑے اہدے پر دیکھیں گے ڈاکٹر ڈیرج جی سب سے پہلے آپ کو میری اور میری فیملی کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو جی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ یہاں پہ آئے اور آپ نے ہمیں مبارک بات دی یہ ایک بہت بڑی اچیویمنٹ ہے ہمارے لئے اور پوری ڈسٹک دوڑا کے لئے شکریہ آپ کا کیس اگزام بڑے بڑے لوگوں کے سپنے ہوتے ہیں ہمارے بچے کیس کریں ہمارے بچے ایس کریں ہمارے بچے نیٹ کالیفائی کریں آج آپ نے کیس اگزام فائنلی اچیو کیا کیا سا لگ رہا ہے آپ کو جی بلکل آپ نے جیسے کہا کہ بہتوں کا سپنا ہی ہوتا ہے کہ ان کو یہ اگزام کرنا ہے تو میرا بھی ایک یہ ڈریم تھا کہ میں اس سرویسز میں آؤں اور آج اب یہ فائنلی اچیو ہوا ہے تو بہت خوشی ہو رہی ہے یہ اوپر والے کا شکریہ دہ کرنا چاہوں گا اپنے ماں باپ کا اور اپنے جو چاچا جی ہیں میرے جو چاروں ان کا میں شکریہ دینوں ان کا میں شکریہ دہ کرنا چاہوں گا کہ میں فائنلی یہ کر سکا جاننا چاہوں گا آپ کا جو علاقہ ہے تھلیلا اس کا جو اپوزٹ علاقہ ہے میں یاد کرنا چاہوں گا اس لمحے کو ڈاکٹر کلیان سنگھ جی تھے ٹوریزن آفیسر رہ چکے ہیں عشور ان کو شانتی دے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس علاقے میں بہت سارے کیس ہیں تھلیلا میں مجھے لگتا آپ سب سے پہلے کیس آفیسر بننے جا رہے ہیں جی نہیں اس کو میں کریکٹ کروں میرے جو چاچا جی ہیں راجے شابن جی وہ آلیڈی ایک سینئر کیس آفیسر ہیں جو ابھی راجوری بھی تھے اور ابھی وہ ایک ایم ڈی کی پوسٹ پہ ہیں جی کی پی سی سی تو میں دوسرا کیس اپنے دوڑا سے آپ نے تھلیلا سے جی اپنے تھلیلا سے دوسرا کیس آپ مجھے کہہ سکتے ہیں اور ایک ہی گھر سے ہم دوسرا جب یہ خبر آئی جب یہ لیسٹ نکلی تو کیسا ریاکشن تھا آپ کے اس علاقے کے لوگوں کا کیونکہ ریاکشن ہمیشہ رہتا ہے جب بھی کوئی ریزلٹ نکلائے تو یہ وہ کیسا ریاکشن تھا جی یہ ریزلٹ تو ایک مطلب عجیب ٹائم پہ رات کو سڑے بارہ بجے لسٹ آؤٹ ہوئی برسوں تو تب تو گھر میں ہی پہلے ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ یہ ریزلٹ آیا اور ہو گیا پھر کل سے ابھی تک اپنے گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ مبارک بات پیش کر رہے ہیں کیونکہ وہ جمہوں سے دور ہیں تو یہاں تک تو ابھی وہ پہنچ نہیں سکے لیکن انہوں نے اپنی مبارکے جو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہاں تک پہنچائی آج آپ نے کیس کیا ہم نے آپ کو سب سے پہلے اس چیز کی مبارک بات دی مگر سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے مین چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی نرسری جس نرسری میں ہم پودے لگاتے ہیں بیچ لگاتے ہیں وہ بیچ کہاں سے لگا یہ پڑھائی سٹارٹنگ کی کہاں سے ہوئی کیونکہ اکثر جو ہے نا سٹارٹنگ اگر زیرو سے سٹارٹ اچھا ہوتا ہے نا تو پھر اچھا ہی زندگی میں ہوتا ہے جی بلکل اچھا سوال اب نے پوچھا کہ میری جو ابائی تعلیم شروعاتی تعلیم جو میری ہوئی ہے وہ میرے گاؤں سے ہی سٹارٹ ہوئی ہے جو گورنمنٹ ہائی سکول تھے لہا ہے میری مممہ وہاں پہ ٹیچر تھے تو میں وہاں ان کے ساتھ جایا کرتا تھا تو شروعاتی تعلیم میری وہاں ہی ہوئی ہے اس کے بعد جو میرے والد ہیں وہ الگ الگ جگہوں پہ ڈسٹک ڈوڑا کشت وارڈ وہاں پہ انہیں سرویس دی تو وہاں میں نے کیا اس کے بعد میں نے نائن تک اپنے گرین موڈرل ہائی رسکنیٹر سکول ہے جس کا بہت بڑا میرے زندگی میں رول رہا وہاں پہ جو ٹیچر اس اتیزہ جو ہیں وہاں پہ انہوں نے بہت ساتھ دیا میرا اور وہاں پہ ہی مجھے یہ چیزوں کا سمجھ میں آیا کہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں تو ڈوڑا سے جو ہے میری جو تعلیم ہوئی وہ اس نے مجھے کافی زیادہ انسپائر کیا کہ آج میں محنت کر کے یہاں تک پہنچا آپ کی جو زندگی ہے اس میں جو اترا چڑا ہوتے ہیں یہ کس کس طریقے سے رہے کیا کچھ آپ کی زندگی میں چل رہا تھا کیونکہ آپ نوکری بھی کر رہے تھے میں نے ڈاکٹر دیرج جی لگایا پہلے ہی ہاں پر یہ نوکری بھی کرتے تھے یہ جاننا چاہوں گا کس طرح پورا نوکری کے ہوتے ہوئے بھی پڑھائی جی جیسا کہ آپ نے صحیح کہا دوہزار بیس میں میں ویٹنری ایسٹین سرجن کی پوسٹ پہ سیلیکٹ ہوا تھا تو نوکری کے ساتھ ساتھ اس کو مینیج کرنا کئی بار مشکل ہوا کیونکہ آج جو گورنمنٹ سرونٹ کو آفیس میں رہنا پڑتا ہے اور آپ بائیومیٹری کا اٹینڈنس کافی سٹکٹ ہو گیا ہے کافی زیادہ تو مجھے صبح شاید میں جب بھی ٹائم ملتا تھا جیسے کہ میں وہاں پہ اپنی جوب میں بھی اخبار یا کچھ لے کے چلا جاتا تھا کہ جب بھی بھی ٹائم ملتا تھا بیچ میں میں پڑھتا تھا لیکن جوب کے ساتھ ساتھ کرنا تو مشکل تھا اسی دوران میری جو دادی جی ہے ان کی وفات ہوگی ان کی دیتھ ہوگی اور یہ ہوا بھی تب جب میرا مینز کا اگزام آ رہا تھا کچھ دن رہ گئے تھے اس اگزام کو تو وہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک رہا تب لگا کہ اب شاید نہ ہو لیکن تب میں نے ایک چیز یاد کی کہ وہ چاہتے تھے کہ میں اس سرویس میں آؤں اور آج اگر میں وہ نہیں کروں گا چیز میں اور کم نہیں کروں گا تو یہ بہت بڑا مطلب ان کے سپنے کو ٹھےس ہوگی ساتھ میں شاہ فیزل سر جو ہیں جن کو میں ایڈیلائز کرتا ہوں ان کے بھی سوری کچھ ایسی ہے کہ ان کے فادر صاحب ان کو بھی ایسے شوٹ ہوئے تھے اس کے بعد بھی ان نے اگزام کریک کیے ایم بی بی ایس کے اگزام کریک کیا تو وہ بھی ایک انسپریشن تھی تو میں نے مانا کہ آپ مصیبتیں آتی ہیں آپ کو اپر اٹھانا کے لیے تو وہ کرنا چاہیے جب آپ کی دادی اس دنیا فانی سے چلی گئی آپ نے کہا وہ ان کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ مطلب تھا تو انہی دنوں آپ کا اگزام بھی تھا تو کیا یہ دل نہیں رو رہا تھا آپ کو نہیں لگ رہا تھا کہ میرے اگزام میں کچھ خرابی ہے بلکل اور اس کا اثر ہوا اگزام پہ بھی ایسا نہیں کی بلکل لیکن میں نے کوشش کی کہ میں ہار نہ مانوں میں آگے بڑھتا جاؤں ان کا نام لے کے ہی میں آگے بڑھا اور کیونکہ مجھے یہ سپنا میرا نہیں تھا میری دادی کا بھی تھا تو میں چاہتا کہ یہ چیز سے میں پیچھے ہڑو نا کیونکہ موقع بار بار آپ کو ملتے نہیں ہیں یہ اگزام ایک بہت لمبا اگزام ہوتا ہے اور اس میں آپ کو ہر سٹیج پاس کر کے آگے بڑھنا پڑتا ہے تو اسی لئے میں نے ایک جذبہ رکھا اور اوپر انہی کی دعائیں اگر وہ مجھے کہیں سے دیکھ رہے ہیں تو یہ ان کو ہی ڈیڈیکیٹ میں کرتا ہوں آج جو بات کروں میں ڈشٹرک دوڑا سے میرے خیال سے چھے یا ساتھ لوگ ہیں جنہوں نے کیس کا اگزام کریک کیا ہے تو کیسا لگ رہا ہے ان سبی لوگوں کے لئے ایک گھر سے تو تین تین دیکھئے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری جو چناب ویلی ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے اس نے پہلے بھی بہت سارے آئی ایس آفیسز کو کے ایس آفیسز کو جنم مطلب آگے لائے اور اس سال کے ریزرڈ میں اب دیکھو تو کافی زیادہ جو شیئر ہے ہماری ڈسٹک آئی ہے پوری سٹیٹ میں تو ایک اچھی بات ہے کہ جسے جو لوکل یوت ہے وہاں کا وہ موٹیویٹ ہوگا کہ ایک جو کہتے ہیں کہ دسٹنس آپ کے لئے یہ ایک ڈیفیکلٹ مطلب ریٹ کرتا ہے لیکن نہیں ایسا نہیں ہے انہوں نے سب نے ایک غلط ثابت کیا کہ بے شک ہم دور جمہو سے رہتے ہیں لیکن ہمیں جذبہ اور قابلیت کی کوئی کمی نہیں ہے یہ جو آپ نے کیس کل کیا ہے یہ کریڈٹ آپ ڈسٹک ڈوڈا کو دینا چاہیں گے آپ نے تھلیلا کو دینا چاہیں گے یا جمہو کو دینا چاہیں گے جی زیادہ اس کا جو کریڈٹ جو جاتا ہے وہ تو ڈسٹک ڈوڈا کو ہی جاتا ہے خاص کر ڈسٹک ڈوڈا کو ہی جاتا ہے جس میں ہمارے جو پرنسپل تھے اوپی چنڈیل صاحب وہ کافی محنتی تھے اس ٹائم میں ابھی بھی شاید وہ وہاں پہ ہیں اور محنت کرتے ہیں لیکن ہمارا تو کافی انہوں نے صدھار لائے سکول میں تو زیادہ کریڈٹ تمہیں اپنے اوپی چنڈیل سر کو ہی دوں گا اگر وہ اس ویڈیو کو دیکھیں آپ کے ماں دیم سے تو ان کو جاتا ہے دوسرا کریڈٹ پیرنٹس کو اور اپنے جو چاچا جی ہیں میرے سبھی ان کو جائے گا ابھی میں ان کی ماتا جی سے بات کروں گا خاص کر کے جو ماں ہوتی ہے ماں کا دل جو ہوتا ہے وہ دریہ ہوتا ہے اور اس دریہ دل میں جاننا چاہوں گا کہ آج کتنی خوشی ہے کیونکہ ایموشنل جب انسان ہوتا ہے نا ایموشنل بہت زیادہ ہوتے ہیں پیسہ آپ کے پاس کتنا ہی کیوں نہ ہو مگر جب آپ کے پاس ایک خوشی آتی ہے نا وہ خوشی کی لہر جو ہوتی ہے نا وہ الگ ہی ہوتی ہے ماتا جی سب سے پہلے آپ کو میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو آپ کے بچے نے کیس کیا میں دعا کروں گا کہ ان کی جو پوسٹنگ ہو وہ ڈوڑا میں ہی ہو آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے سب سے پہلے میں آکا شکریہ دیا کرنا چاہتے ہوں اس کے بعد بس بڑے خوشیں ہم بتائی نہیں سکتے کوئی الفاظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ یہ ایک سپنا تھا اس کا ایک شروع سے ہی سپنا رہا ہے ہم سب کا کیونکہ یہ پریواری کچھ ایسا ہے کہ یہاں زیادہ آفیسر ہی ہمارے پریواری سے نکلے ہوئے ہیں تو شروع سے سب کا چاچا جی پیرنٹس ہم نے اس کے دادہ دادی خاص ان کا سپنا تھا کہ بچہ پڑے لکھے اور آگے محنت بڑی کیے اس نے اور ہم نے بھی اس کا بڑا ساتھ دیا ہے آنٹی جاننا چاہوں گا جب دیریجی کی پڑھائی چل رہی تھی کبھی ایسا محسوس ہوا کہ مجھے آج مشکلات ہو رہی ہے جیسے کہ آپ کی ڈیوٹی بھی تھی مشکلات ہوتی بہت مشکلات ہوتی جو ماں ہوتی ہیں ان کا درد کوئی نہیں سمجھ سکتا چوٹے بچے تھے میرے تب میں ڈوڑا میں ان کو رکھا تھا تو ڈوڑا سے میں تھلیلا جاتی تھی ڈوڑا سے تھلیلا آپ کو پتا ہے کتنا ڈسٹینس ہے روز صبح گاڑی پکڑنی صبح آٹھ بجے میں نکلنا وہاں سے تو شام کو پانچ بجے میں گھر پہنچنا ہے ان کے لیے صبح کھانا بنا کے رکھنا چھوٹے چھوٹے بچے تھے یہ تب وہاں کھانا بنا کے رکھنا لنچ بنا کے رکھنا صبح بریک فاسٹ پیک کر کے دینا ان کو وہاں سے آنا پھر وہاں سے پڑھانا ان کو پڑھانے کے بعد پھر ان کو رات کا کھانا سب بچ بڑا بڑا مشکل سکتا ہے لیکن اس میں بہت سارے رولز ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی کہتا ان کے پاس پیان ساتھ آئے ان کے لئے پڑھائی کوئی مشکل نہیں تھی تو کیا اس کے لئے یہ بھی ضروری ہوتا کہ اس کے پاس دماغ بھی ہونا چاہے پڑھنا بھی چاہے پیسے کا کوئی نہیں اس میں اپنا دماغ ہونا چاہیے پڑھنے کے لئے اپنا جذبہ ہونا چاہیے جب تک آپ میں جذبہ نہیں ہے تو پیسہ کچھ نہیں کر سکتا رہائی کا جذبہ شروع سے ہی اس میں ڈالت اس میں تھا اس میں کوئی شکل اس میں جذبہ تھا تو اس نے پیسوں کا اس نے کوئی نہیں وہ نہیں دیکھا کیا جی میرے پاس پیسے یا کوئی گمانڈر کچھ نہیں ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ آج جو باقی بچے ان کو ڈانٹ مل رہی ہوگی آپ لوگ پڑھتے نہیں ہو تو یہ تو انہوں نے پڑھا انہوں نے کیس کیا ایسا بلکل نہیں کرنا ڈانٹنا نہیں بچوں کو بچوں کو پیار سے انڈل کرنا ہے اور پیار سے پڑھانا ہے کوئی بچہ یہ نالائک نہیں ہوتا ہے ہر بچہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے ڈانٹ تو پھر کبھی کبھی جب شرارتیں کرتے ہیں بچے وہ تو ہر ماں باپ تو ڈانٹ نہیں ڈانٹ نہیں کوئی نہیں چھوڑتا ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن شرارتوں کے لئے تو ڈانٹ پڑتی لیکن پڑھائی کے لئے کبھی نہیں ڈانٹا پڑھائی کے لئے یہ اس کو ضرورت ہی نہیں پڑی مجھے بولنے کی کہ آپ بچوں پڑھو خود ہی پڑھتے تھے جب آپ نے جیسے کہا کہ شاہ فیصل سر میرے آئیڈل رہ چکے ہیں تو خاص کر کس کا ہاتھ رہا آپ کی اس پڑھائی میں سب سے بڑا جو اس میں مجھے سپورٹ کیا وہ تو پیرنٹس نے کیا اور میرے جو ٹیچرز تھے انہوں نے مجھ میں مطلب بھروسہ جتایا اور مجھے گائیڈ کرتے رہے تو ان کا کفی میں مطلب سمجھتا ہوں کہ کفی سپورٹ رہا ہے مجھے میرے کالج میں بھی اور میرے سکول میں بھی اور سیلف سٹڈی پہ میں نے زیادہ ریلائی کیا بھی جو آپ کے ساتھ تو فیملی کے کن کن لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا جیسے کہ بھائی، بہن، چاچے جی فیملی میں پیرنٹس کے علاوہ میرے جو چاچا ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں یہ اور جو میرے دوسرے جو چاچا ہیں انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا میرے تاہو جی نے انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا چلیے آپ کے چیزیں میرے ایک دوست ہے خاص کر کہ ہر اندر اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا وہ بھی اگزام کی تیاری میں لگا ہوا ہے تو انہوں نے وہ بھی کیس کرنے والے ہیں وہ بھی کرنے والے ہیں تو آپ کے چاچا جی سے بھی بات کریں گے آخر کار آپ بار بار اپنے چاچا جی کو جو ہے کریڈٹ دے رہے تھے تو ان کے ساتھ بھی سر آپ کا بھی بہت بہت سواغت آپ کو بھی بہت بہت مبارک آپ کے بچے نے جو ہے کیس کرنے سب سے پہلے تو آپ کا ویلکم اور کافی خوشی ہوئی کہ آپ ڈوڑا سے چل کے یہاں پہ آئے اپنے ڈوڑا والوں کا حال جاننے کے لیے تو شکریہ آپ کا کیا پورا بتائیے آپ فیملی میں جب ایک بچے کو کہیں آگے پہنچانا ہوتا ہے تو اس کے لئے پوری کیا پرتکیائی رہتی ہے کس طرح ان کو جو ہے گائیڈ کیا جاتا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو بچوں کی نریشمنٹ اور ان کی کلچرنگ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کس طریقے سے کیا اٹماسفیر آپ بچوں کو اپنے گھر میں دے رہے ہو وہ میٹر کرتا ہے اور بچے میں مطلب جو دیریکشن دیریکشن جو ہے تو کس دیریکشن کی طرف آپ لینا چاہتے ہو تو وہ چیزیں جو میٹر کرتی ہیں گھر کا ایک اچھا محول میٹر کرتا ہے بچوں کو کس جو اس بچے میں کوٹ کوٹ کے بری ہوئی تھی بچوں سے بچہ بڑا سنسیر تھا بڑا جینیس بڑا جنون بچہ تھا یہ تو اس میں کمپیٹیشن کی بھونہ جو تو بچوں سے ہی تھی تو وہ ان کا وہ موڈ دیکھ کے ان کا وہ پوٹینشل دیکھ کے ہم لوگوں نے بھی ان کو وہی دیکھ ان کے زندگی میں انکلکیٹ کی اور انہوں نے اس کو اووے کیا اور اس مقام پر پہنچ گئے کہ انہوں نے کیس کر دیا دیرہ جی آپ سے جاننا چاہوں گا اب آپ نے کیس کرک کیا ہے آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کی جو نوکری ہے کیا اس کو چھوڑنے والے ہیں کوئیٹ کرنے والے ہیں کیونکہ لوگوں دلوں میں یہ سوال رہے گا جو ابھی جو میں کر رہا ہوں جی ابھی تو جب تک ہمارا پورا پروسس نہیں ہوتا جب تک سرویس الوٹ نہیں تو ایسا کوئی پلان نہیں لیکن اگر سب کچھ صحیح رہا تو کرنا پڑے گا اگر آپ کو چوز کرنے کے لئے جگہ دی جائے کہ کس جگہ آپ نوکری کرنا چاہیں گے ان میں اگر ایک ڈوڑا بھی ہوگا تو آپ کہا جائیں گے جہاں سے میں نے شروعات کی یہ دوڑا تو یہ تو بلکل ظاہر سی بات ہے کہ میں کوش کروں گا جو میری سرویس تو دوڑا ہی ہو جو بار بار ایگزام دے رہے ہیں کیس نہیں نہیں ان کا کوالیفائی ہو رہا ہے ان کے لئے کیا میسیج رہے گا وہ ڈسپوائنٹ ہو گئے ہیں دیکھیں شیئر ہے گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں وہ تفل کیا گر ہیں جو گھٹنوں کے بل چلتے ہیں تو ان کے لئے میسیج کی آپ ٹرائی کرو اور کسی نے کسی دیجئے آپ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی مارلٹی اور مارل ویلیوز جو ہیں تو ان میں ڈویلپ کریے ہر کوئی پیرنٹس جو ہیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ جس دنیا میں سارے لوگ جو لگے ہوتے ہیں لیکن مارلٹی کی طرف کوئی نہیں جاتا ہے اس بچے میں مارلٹی تھی اور یہ جو ہے تو آج اس جگہ پہ 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 سنسکار میٹر کرتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں سنسکار بھی دیجئے یہ سب سے بڑی بات ہے بہت شکریہ سر میرے ساتھ ڈاکٹر دیرز جی تھے جنہوں نے کل ہی کئی ایس کا پھلحال مجھے دیجئے اپنے اجازت خدا حفظ